اردو میڈیا پوائنٹ امرہ پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی باری کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی کپتان بابر آزم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے جس سے پاکستانی ٹیم دباؤ میں آ گئی تاہم محمد رزوان نے اس صورتحال میں بھی جاریانہ کھیل کھیلتے ہوئے چکوں اور آٹھ چوکوں کی مدد سے ایک سو چار رنز کی ایننگ کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے انہوں نے چونسٹھ گیندوں کا سامنا کیا اس زبردست سینچری اور جاریانہ کھیل کے بعد محمد رزوان ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ایک میچ کے دوران سب سے زیادہ چھکے لگانے والے پاکستانی بلے باز بن چکے ہیں اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی سیریز میں اچھی کارکردگی دکھانے جنوبی افریقہ کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ میں زبردست سینچری سکور کرنے کے بعد وہ نومبر 2019 سے اب تک سب سے زیادہ سکور کرنے والے وکیٹ کیپر بلے بازوں میں دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں جبکہ عوست کی بات کریں تو چھالیس رنز فی میچ کے حساب سے دنیا بھر کے وکیٹ کیپر بلے بازوں میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ناظرین آج کے میٹ میں محمد رزوان کی کارکردگی کے بارے میں کومنٹس بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ نگہ بان